جو فود ڈلیوری کا کام ہے اور جو اوبر اور بولٹ یہاں پہ جو ٹیکسی چلانے کا کام ہے اس کے حوالے سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ مابیز کمپنی کا نیم سیٹی نیم یہ کمپنی کا جسیشن نیم اور سی این پی اسلام علیکم جی تو بھائیو کیسے ہیں آپ نیس کرتا ہوں آپ سب خیر خریر سے ہوں گے میں ہوں محمد طیب رومانیہ سے میں گزشتہ ڈیڑھ سال سے رومانیہ میں مقیم ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع یقیناً آپ نے تھم نل سے دیکھا ہوگا اور موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ دنوں میں اگلے دنوں میں جو فود ڈلیوری کا کام ہے اور جو اوبر اور بولٹ یہاں پہ جو ٹیکسی چلانے کا کام ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک دوست ہے ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے وہ بھی رومانیہ میں ہے تو ان سے جونسا وہ بات وغیرہ ہوئی ہے تو انشاءاللہ جونسا اگلے دنوں کے اندر ان کے ساتھ جونسا وہ پوری جونسا وہ انٹرویو پورا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو اے سے لے کے زیر تک مین کے مکمل پوری ڈیٹیل آپ کو بتائے جائے گی اگر جو بھائی یہاں پہ آکے فود ڈلیوری کا کام اور اوبر اور گاری وغیرہ چلانا چاہتے ہیں ہم ان کے لائسنس کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے جونسا وہ انفارمیشن انشاءاللہ کچھ اگلے دنوں میں آپ کو لازمی میرے چینل پر ملیں گی میں اپنے ٹاپی کی طرف آپ کو سکرین پر لے کے جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جونسا ہے وہ کیسے اپنا ورک پرمٹ ویریفائی کرنا ہے جتنا مجھے نالج ہے میں اس حساب سے آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک اچھی انفارمیشن دے سکو اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے اس سے کافی زیادہ عوصلہ ملتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ جاہے آپ کومنٹ میں نہ بتائیں اگر آپ کو کوئی اللہ نہ کریں اگر آپ کو کوئی نیگٹیو ٹھنگ بھی آ رہی ہے میری ویڈیو سے تو آپ وہ بھی مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں چلیں ملتے ہیں سکرین کے اوپر تو یہ آگئی ہے ہماری سکرین ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا طریقہ کہا رہا ہے یہ میرا اپنا ہی ورک پرمٹ ہے جو میں نے جب جس اگر میں ابھی کام کر رہا ہوں وہی کمپنی نے پہلے نکلوایا تھا آپ نے میری پہلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا جو میں نے جاب چینل کرنے کے حوالے سے بنائی تھی کہ کمپنیز جو ورک پرمٹ نکلواتی ہیں سیم طریقہ ہوتا ہے جیسے ہم پاکستان سے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے رومانیہ میں رہ کے ہی میرا ورک پرمٹ نکلا تھا تو ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو دوستو سب سے پہلے جونس ہے وہ یہ جو نمبر ہے یہ نمبر آ جاتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ نمبر جونسہ ہوتا ہے یہ دوستو نمبر جب یہ جمع کرواتے ہیں یہاں پہ لائسنس ٹھیک ہے تو یہ جب یہاں پہ جمع کرواتے ہیں تو ان کو ایک رسید ملتی ہے فیزیکل جب یہ جمع کرواتے ہیں یہاں پہ ہمارے ڈاکومنٹس تو ان کو ایک رسید ملتی ہے اس کے اوپر یہ نمبر لکھا ہوتا ہے اب یہ نمبر لازمی نہیں کہ آپ کے ورک پرمٹ کے اوپر جو یہ نمبر لکھا وہ اس رسید کے اوپر یہ سیم ہوگا وہ طریقہ کاری اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ورک پرمٹ زیادہ ہوں تو جو پہلا ورک پرمٹ ہوتا ہے نا اس کے اوپر اس کا نمبر اور رسید کا نمبر جونسہ وہ سیم ہوتا ہے جو یہ نمبر ہوتا ہے ابھی میرا یہ ورک پرمٹ ہے تو ہم ہمارے تین ورک پرمٹ مکلے تھے تو اس میں سے جو پہلا ورک پرمٹ تھا اس کے اوپر جو یہ نمبر لکھا ہوا تھا یہاں پہ اور جو انہوں نے ہمیرے سید سینٹ کی تھی جو رومانی امیگریشن سے ملتی ہے وہ نمبر سیم ہوتا ہے اس کے بعد دوستو آ جاتا ہے یہاں پہ کمپنی کا نیم آپ کے پاس جو ورک پرمٹ ہوگا اس کے اوپر بھی ایسے ہی کمپنی کا نیم ہوگا آگے سیٹی ہوگی یہاں پہ جتنی بھی سیٹیز ہیں رومانیہ کی بکاریسٹی ہے کنسٹنٹا ہے تیمیشور ہے اور پلیسٹی یہاں کی یہ کچھ کنٹریز ہیں سیٹیز ہیں یہاں کی کنٹریز نہیں سیٹیز ہیں تو آپ کے پاس بھی ایسے ہی نیم شو ہوگا آگے یہ کمپنی کا ریجسریشن نمبر آ جاتا ہے جس کمپنی نے آپ کو ورک پرمٹ ایشو کیا ہے اس کے بعد دوستو یہ آ جاتا ہے سی این پی دوستو یہ اصل گیم ہے اس نمبر کی اس کے ذریعے ہی ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا نمبر وہ جو درست ہے کہ نہیں ہے باقی آگے کچھ یہ نمبر ہے یہ بھی درخواست نمبر کی طرح ہی آپ ان کو تصور کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی خاص کردار مجھے نظر نہیں آیا کردار ان کا بے شک ہوگا لیکن ٹھیک ہے ابھی جو میں نے اس کو دیکھ نہیں سکا میں نے سرچ کی ہے اس کو لیکن مجھے نہیں مل سکا تو یہ نمبر یہ جو پہلا نمبر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ مابیز کمپنی کا نیم سیٹی نیم یہ کمپنی کا جسیشن نیم اور سی این پی ٹھیک ہے تو ویسے تو دوستو تقریبا ایجینٹ پہ بھی آپ کو یقین کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ تسلی نہیں بھی ہوتی تو بندے کو ظاہر ہے چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آگے یہ میرا نیم لکھا ہو ایسے ہی آپ کا بھی نیم لکھا ہوگا تو آگے یہ میری ڈیٹ آف برث ٹھیک ہے تو ابھی دوستو یہ جو سی این پی نمبر ہے نا اس کو ہم نے سرچ کرنا ہے گوگل کو پر ڈائریکٹ آپ نے یہ نمبر جونسا سی این پی اس کو ہم نے جانا ہے گوگل کو اپر سرچ کرنا ہے میں نے پہلے سرچ کیا ہوئے ٹھیک ہے میں آپ کو جونسا وہ دکھاتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پہلے ہی جونسا وہ شو ہوا ہے یہاں پہ سارا ریٹا ہے میں دوبارہ جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے گوگل پہ جانا ہے اور گوگل پہ جانے کے بعد یہ میں نے جونسا وہ نمبر سرچ کیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ پہلی جو ویب سائٹ آگئی ٹھیک ہے ہم نے اس کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ اوپن ہو گئی اب یہ پتہ نہیں ہے رئی کس چیز کا آیا تھا تو دوستو یہ دیکھیں یہ اور جو یہاں پہ نیم لکھا ہوئے وہ سارا کچھ سیم ہے ٹھیک ہے یہ نیم سیم ہے اس کا مابیز اینڈ موب ایسے ہی جو آپ سرچ کریں گے اگر تو وہ اریجنل ہوا تو اس کا بھی کمپنی نیم ہر چیز جو سیم ہوگی آگے دوستو یہ سی این پی جو ہم نے وہاں سے سرچ کیا ہے تین سو پندرہ چھے سو اکونجا اٹھاسی ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ فیزیکل کورڈ ہوگا تین سو پندرہ چھے سو اکاون اٹھاسی ٹھیک ہے سی این پی کورڈ اور یہ جو یہاں پہ فیزیکل کورڈ ہے وہ یہ سیم ہے کمپنی کا نیم ہے آگے یہ کمپنی کا ریجسٹری نمبر ہے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ جو آپ کے ورک پرمٹ کے اوپر بھی کمپنی کا جونسہ وہ ریجسٹری نمبر یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بھی سیم ہے جے فورٹی پانسو چھالیس تین دو ہزار تیرہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں جے فورٹی ہو جائے گی اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایجنٹ فیک ورک پرمٹ دے دیتا ہے تو آپ کا صرف نیم ایڈٹ ہوتا ہے اور باقی آپ کو وہی ڈیٹیل ہوتی ہے آپ سی این پی یہاں پہ سرچ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کا تو نیم شو نہیں ہو رہا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ واقعی ہی مجھے ہی یہ میری ہی کمپنی نے مجھے ایشو کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ دوستو طریقہ کار ہے کہ آپ یہاں پہ کمپنی ویسے بھی آپ کا ایجنٹ آپ کو کام وغیرہ تو بتائے گا یہاں پہ آپ کمپنی کی جونسہ وہ پوزیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کس چیز کا جونسہ وہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو جو بیسک چیز ہے یہاں پہ چیک کرنے والی وہ یہ ہے کہ دوستو آپ اس کمپنی کو یہ دیکھیں یہ آگے کمپنی کی ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے یہ کاؤنٹی لکھا ہوئے یہاں پہ یہ سیٹی جونسی ہے یہاں کی بکار اسٹی ہے سیکٹر ٹو ہے ٹھیک ہے ایسے ہی آپ کے پاس شو ہوگا تو یہ کمپنی کا اڈریس بھی لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ جو بیسک چیز ہے وہ ہے نمبر ٹھیک ہے یہ فون نمبر کمپنی نے دیا ہوئے آپ کمپنی کو ڈیریکٹ خود کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ خود انگلش وغیرہ بول لیتے ہیں اچھی تو آپ خود کال کر کے پوچھ سکتے ہیں نہیں تو یہاں پہ کچھ کمپنیز کی ایمیل ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں اس کمپنی نے یہ ہماری کمپنی نے یہاں پہ اپنی ویب سائیڈ اٹیچ کی ہوئی ہے ہم اس کی ویب سائیڈ پہ بھی جا کے اگر یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ اس کی ویب سائیڈ آگئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ان کو وہ بھی کر سکتے ہیں اس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے یہ کافی چارجز یہاں پہ وہ ریچارج کرتے ہیں میں نے آگے چیک کر کے دیکھا ٹھیک ہے تو دوستو آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں کال کے چارجز بھی لگیں گے ظاہر ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو بالکل تسلی ہو جائے گی ایسے دوستو آلموس بندے کو تسلی ہو ہی جاتی ہے لیکن پھر بھی اگر زیادہ آپ کو ڈاؤٹ ہو تو پھر آپ جونسا وہ یہاں سے ان کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ٹاپک جونسا وہ سمجھ میں آیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ سمجھ میں آیا تو کانلی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اگر میں نے کوئی بات غلط بتائی ہے تو اس کی بھی آپ مجھے انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ غلط بولا ہے میرے نالج میں جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اپنے خیار رکھئے گا اللہ پاک آپ کے لئے سانیاں پیدا کریں آپ کے کام میں جونسا وہ آپ کروا رہے ہیں جو خواہش مند حظرات ہیں اللہ پاک ان سب کی جونسا ان سب کے لئے سانیاں پیدا کریں اپنے خیار رکھئے گا اللہ